بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم السلام علیکم پاکستان السلام علیکم دہوور اور بہترین بہترین دوستو جنید حضرت باب کے ساتھ حضرت قدمت ایک اور دن ایک اور احساس ایک اور ہفتہ جس کا آغاز ایک اور امید ایک اور دعا آج بھی صرف اور صرف آپ سب کے نام کہ اللہ بادشاہ تمام تر بھلائیوں کو آپ کے ہم سب کے ہمیشہ کیلئے قریب تر کر دے اور تمام تر برائیوں کو آپ سے ہم سب سے ہمیشہ کیلئے نہ صرف دور تر کر دے بلکہ کیے بھی رکھے آمین سم آمین آج کے دن کے حوالے سے ہم آپ سے بات کرنے والے ہیں ہمیں دوے اور ترتیب ہماری کوئی جانی پہچانی ہے ہم نے اس کو مزید کمپریہنسیو کیا ہے شارٹ بھی کیا ہے دیو ٹو سم سیٹویشنز اور چلیں کوئی بات نہیں یہ زندگی کا حصہ ہیں آج بہت دوے ذکر ہوگا سب سے پہلے آپ کے سے تارکی پہچان بتائیں گے اس کے بعد ہم ٹاگٹ آپ کی سیٹویشن بتائیں گے کہ خاص طور پر اس حوالے سے بہتری اور اس حوالے سے نمائیہ بہتری اور اس حوالے سے نمائیہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے مقلب شبہ حزیز کو ہم ذکر کرتے ہیں صحت دولت عزت محبت کاروبار ملازمت اور حضرت تعلق سب ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں اس کے علاوہ شہرت کو بھی کبھی کبھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں لیکن مرلہ کی کلرز بھی انشاءاللہ بتائیں گے ایک منٹ کا ہمارے پاس وہ وقت ہوتا ہے وہ اسے ایک منٹ میں جتنی ہمارے پاس انفرمیشن ہوتی کوشش ہوتی کہ ساری کے ساری شیئر کر دی جائے نہیں تو میکسیم ضرور آپ کے ساتھ اس میں اس میں سے شیئر کی جائے روزانہ مہانہ سلانہ اور ہفتہ وار میری آپ سے گفتگو ہوتی ہے ہفتہ وار کا جو بوڈکاسٹ ہے وہ آپ کو مل چکا ہوگا ماشاءاللہ سے thank you so much for your feedback وہ آپ کو top of the list description میں بھی ملے گا آپ کو جان سبسکرائب رہے ہیں ہمارے viewers listeners ان کے لیے بھی ہے جی ٹریلر پہ جو وہ سبسکرائب کر لی جائے گا آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی مزید کچھ آنا پوچھنا بتانا چاہتے ہیں مقتصر تو وہ آپ مینچن کر سکتے ہیں میری آپ سے گفتگو کومنٹ سیکشن میں بھی بلا تکلف رہتی ہے غیر رسمی سے اور اس کے علاوہ community tab بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں آپ سب سے اہم اور ضروری بات جلدی سے کرتے ہوئے بڑھتے ہیں آپ کے سیدانوں کی جانب کہ آج ساتھ نومبر دوہزار بائیس عیسوی ہے ربیالاخر کا مہینہ چل رہا ہے آج گیارہ ربیالاخر ہے یعنی جسے ربیال ثانی بھی کہا جاتا ہے چوہ دوہزو چوالی سجری ہے کاتا کا مہینہ دوہزار سے بھی کروی ہے اپنا اپنے پیاروں کا اپنی صحیحت کا اپنے پیاروں کی صحیحت کا بہت بہت خیال رکھیے گا خاص طور پر اس موسم میں بہت سی ہم بے احتیاطیں بے احتیاطیں کر جاتے ہیں سو اس حوارے سے آپ کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے میں نے کہلے اس طرح کی ایک جو ہے وہ کی ہے یہ آج صبح میرے خیال سے ناشتے میں کی ہے جس کے وجہ سے ابھی میرے لئے بہت مشکل ہے بولنا سردگرم کی وجہ سے تو آپ ایسا بلکل بھی مت کی جگہ اپنی صحیحت کا خاص کیار رکھیں جتنی بھی جلدی ہو تحمل سے کھائیں بھی ہیں اور زندگی کو آگے بڑھائیں بسم اللہ کرتے ہیں ہمارا پہلا ستارہ جو ہے وہ ایسا برجہ حمل ہے جس کو ہم ایریز کہتے ہیں حملی خواتین وزرات اور ایریانز کے لئے ہم یہ رسکرشن کرتے ہیں کیونکہ ان کا سیارہ مریخ اور اکیس مارچ سے بیس سپریل کے درمیان ان کے تاریخ پیدائش ہوتی ہے جس طرح سے کافی میں نے آزمائشی سیچویشن کہی تھی کل ہفتہ وار میں وہ آپ کو ہفتہ وار ٹپ آف تی لسٹ بھی مل جائے گا اوپر ریکارڈ پہ بھی ملے گا تو وہاں پہ میں نے کہا تھا کہ آزمائشی سیچویشن ہے اور استخارے کی ریکمینڈیشن آپ کو کی تھی لیکن جب یہ آپ چیزیں کریں گے تو آپ آہستہ آہستہ بہتری کی جانب جو ہیں وہ چلیں گے اور کوئی کام جو ہے وہ انجام کی جانب گمزن ہوگا جو مشکل تھا آپ کے لئے ٹھیک ہے سو مشکل کم ہوتی یا رکجاتی نظر آتی ہے مالی لحاظ سے صورتحال بہتر ہوتی آج نظر آ رہی ہے اگر آج کے دن کے حوالے سے آپ کے لکی نمبر لکی کلرز کو دیکھتے ہیں تو فائیو آپ کا جو ہے وہ لکی نمبر رہے گا اور گرین آپ کا جو ہے وہ لکی کلر رہے گا بیسٹ آف لک ہمارا اگلہ ستارہ برجے سورے جس کو ہم ٹارس کہتے ہیں ٹارینز اور سوری خواتین ازراد بین کو محبت سے ہم کہہ دیتے ہیں سیارہ زہرہ اور اکی سپریل سے بیس مائی کے درمیان ان کی تاریخ پیدائش ہوتی ہیں کل میں نے آپ سے عفتہ وار جو ڈسکیشن کی تھی ساتھ ساتھ میں اسی لئے اس کو بھی کنکلوڈ کر رہا ہوں وہ آپ مکمل سننا شاہد تو آپ کو ٹپ آف تی لسٹ ڈسکیپشن میں لنک مل جائے گا میں نے یہ کہا تھا گزارش کی تھی کہ ابھی بھی آپ کو مسلحت سے احتیاط کر کے اپنے پرائے کی کہلیں کہ تمیز کے ساتھ اس میں فرق جاننے کے ساتھ ہی آپ کو اگر بڑھنا ہے سمجھ بوجھ سے ورنہ یہ لوگ جو ہے آپ کو مشکل میں ڈالتے رہیں گی جن کے آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کے اپنے ہیں یا پرائے ہیں بہت بڑا خطرہ احتیاط کیجئے گا صدقہ ضرور دی جائے گا صدقہ بہت بہت بہتر اور مناسب رہے گا آپ کی اس سیٹوویشن کے حوالے سے اور باقی معاملات سب بہت اچھے ہیں صحت خاص طور پر بہت اچھی لیکن نمبر فور براؤن این گری آپ کے لکی کلرز رہیں گے اوورال سیٹوویشن صحت کے علاوہ باقی تمام شبجات میں صحت اور دولت کے علاوہ احتیاط کی ضرورت ہے ہمارا اگلے سیتارہ برج جوزہ ہے اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں جب دولت کے بات کرتا ہوں تو دولت صرف ہونا اور ہے دولت کا آنا اور ہے ٹھیک ہے ان چیزوں کو سمجھا کر لیں برج جوزہ سیتارہ سیتارہ جیمنہ آئے والا 21 مہین سے 20 ان کے درمیان آپ کی تاریخ کے پیدائش ہوتی ہے کافی بہتری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ کے حصے میں انشاءاللہ کریں گے آج کے دن کافی نمائن طور پہ آپ کو اس کا جو ہے وہ معلوم ہو سکے گا یا محسوس ہو سکے گا اپنی زندگی کے حوالے سے کوئی اہم کام کوئی بڑا کام جس کی آپ نے شاید امید لگا رکھی تھی وہ امید بھی پوری ہوتی نظر آتی ہے یعنی کوئی کام جو ہے وہ زندگی میں وہ کیریئر وائس ہو سکتا ہے پرسنال لائف کے حوالے سے ہو سکتا ہے جو رسطہ آپ کو لگتا تھا کہ وہ بند ہو چکا ہے وہ بھی کھلتا نظر آتا ہے بس اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کر کے جلتے رہی ہے انشاءاللہ سب کچھ اچھا ہو لکی نمبر آپ کا دو ہے اور سلور اینڈ وائٹ آپ کے لکی کلرز ہیں محبت اور ازدواجی تعلق کی حوالے سے زیادہ ایکسپیکٹیشن ارکی ہے باقی سب اچھا ہے ہمارا اگلہ ستارہ جو ہے وہ برچے سرطان ہے برچے سرطان سیارہ جن کا جو ہے وہ چاند ہوتا ہے ہم ان کو کینسیریانز بھی کہتے ہیں سرطان خواتی نصرات بھی کہتے ہیں سیارہ چاند 21 جون سے 20 اولائی کے ترمیان ان کی تاریخ کے پیداعش ہوتی ہے بلوک رقم جو ہے وہ مل جاتی نظر آتی یعنی یہ رقم کے حوالے سے اگر پریشان تھے تو وہ پریشانی کام ہوتی نظر آتی ہے بفضل اتاہلا انشاءاللہ اگر آپ سے کوئی وعدہ کیا گیا تھا یا کوئی وعدہ آج کیا جاتا ہے تو وہ انشاءاللہ اس حوالے سے کوئی بہتری ہی ہوگی اس میں ٹھیک ہے فائنلی کبھی ہمیں وعدے اور لائرے میں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی آج آپ کو سمجھ آ جائے گی اگر کوئی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں اپنی زندگی اپنے کریور کے حوالے سے کسی بھی زندگی کے اہم موڑ یا اہم مقام کے حوالے سے کوئی بھی ہو سکتا ہے خاص طور پر بھی بتا دیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن نمبر فائیو گرین لگی کلر رہے گا صحت سو فیصد ہے باقی تمام شبہ حزیث میں احتیاط کی ضرورت ہے بیسٹ اف لک کہنا چاہیں گے آپ کو بھی ہمارا اگلے ستارہ جو ہے برجِ اسد یعنی لیو ہے افکورس جس کو ہم سیارہ شمس ہونے کی وجہ سے 21 جولائی سے 21 اگست کے درانن کی تاریخیں بھیداش ہوتی ہے اور ہم انہیں لیو کہتے ہیں آج اچھی چیز یہ ہوگی کہ آپ کے شہرے پہ ایک مسکراہت بڑی خوبصورتی سے اس وجہ سے آ جائے گی کہ ایسے چلتے چلتے زندگی میں جیسا ہے کوئی ہمارے ساتھ ایک اچھا سا واقعہ ہو جاتا ہے کوئی پلیزن سا سرپرائز ہمیں مل جاتے ہیں تو ایسا ہی کوئی آپ کے ساتھ بہتا نظر آتا ہے کوئی فائدہ حاصل ہونے کی امید نظر آ رہی ہے کوئی ایسی باتیں اچھے سگنلز جو مرضی کہیں جی کلی ڈولی گالوات اسی تو نل کرنے ہیں اس حوالے سے آپ سمجھ لیجی لیکن نمبر فور براؤن اور کری آپ کے لئے کلر رہیں گے ہمارا اگلی ستارہ برج سنبلہ ہے ورکو والوں کی آپ نے بات کرنی ہے سیارہ تارت بائیس سگر سے بائیس ست دمبر کے دمیان آپ لوگی تاریخیں پیدایش ہوتی ہیں ایک آپ سے گزاریش ہے کسی بھی ایسے کام سے دور رہیے گا جس میں آپ کو ذرا بھی خطرہ ہو خطرہ کس طرح سے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے طرف سے تو ہمیں ہے نہیں ہے تو مخلوق مخلوق صحیح ہے یعنی حاسدین سے سو مخالفین سرگرمی عمل ہیں جہاں سے بھی خطرہ احتیاط کی ضرورت ہے خاص طور پر اپنی اولاد کو بھی محفوظ بنائیے گا اور یہ آپ کی بہت بڑی ذمہ داری میں سے سمجھیں کہ ایک ذمہ داری ہوگی جو آپ کا نبانی ہوگی لیکن نمبر دو سلون این وائٹ آپ کے لئے کے کلرز رہیں گے سو اس حوالے سے اپنا خاص خیال رکھئے گا صحت ماشاء اللہ آپ کی اچھی ہے لیکن ذہنی دباہ کو تھوڑا کم رکھئے گا دولت صرف ہوتی دولت کی بچت کے حوالے سے دسلے اچھے ہیں قاندانی معاملات اچھا ہے محبت از دباہ جی تعلق بھی اچھے کاروری لحاظ احتیاط کی ضرورت ہے خاص طور پہ کمپیٹر سے پوزیٹیو لی چلیے گا پرجہ میزان کی جانے میرے خیال سے ہمیں بڑھنا ہے جو کہ ہمارا لبرا ہے اور بچائی ہے سیارہ ان کا زورہ اور ستمبر سے بی سفتوبر کے دمیان ان کی تاریخ کے پیدائش ہوتی ہے کوئی بہتری ہے انشاءاللہ کسی مشکل کے حوالے سے آج آپ کو ملتی نظر آتی ہے جو بھی آپ کا زندگی کا مقصد ہے کہہ لیں یا پھر ان دنوں جو آپ کا مقصد چل رہا ہے وہ آپ کی کسی بھی حوالے سے ہو سکتا ہے آپ کا فٹنس گول ہو سکتا ہے آپ کا کریئر گول ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے اس حوالے سے کچھ بہتری جو ہے وہ ملتی نظر آتی ہے کوئی نیا سلسلہ جو ہے اس کے بھی آج آپ کو جو ہے وہ کوئی امکان نظر آتا ان زندگی میں محسوس ہوگا آپ نے کسی بڑے مقصد کے جانب تو میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں اگر آپ فیل کر رہے تھے بندش میں ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی نہیں ہوگا وہ بھی نہیں ہوگا اور آپ خود کو اس سے آزاد محسوس کریں گے لیکن نمبر 5 گرین لکی کلر ہوگا باقی سارے معاملے ہی ماشاءاللہ سے اچھے ہیں اقرب کی بات کر لیتے ہیں ملت آخیر جو کہ ہمارے پاس ہوتا ہے کیا ایسے کہتے ہیں سکارپیو سو بچھو دیکھتے ہیں یا آج کس کس کو کارتا ہے سیارہ مریخ ہوتا ہے سکارپیو والو 23 اکتوبر سے 22 نمبر کے دمیان آپ لوگوں کی تاریخ اپیتائش ہوتی ہے معاملات کو حل کرنے کی ضرورت ہے جو آپ نے خود ہی کیے ہیں کیونکہ آپ کی وجہ سے یہ حالات بدل رہے ہیں اور آپ اکیلے ہو رہے ہیں اور اکیلے آپ کو زندگی کی جنگ لڑنی پڑھ دی ہے اور آپ ایک خوبصورت مرحلے سے جو گزرے تھے وہ مرحلہ شاید آپ نے خود اس سے خود کو دور کیا ہے تو کوشش کریں چیزوں کو بہتر کرنے کی لئے نمبر سکس اور پنک لکی کلر ہوگا باقی سارے معاملات احتیاط طلب ہی ہیں اگر میں تھوڑا سا ریٹیل پر بتاؤں صحت اور دولت اور صوفیزت انٹیلا سیچویشن اچھی ہے لیکن خاندانی معاملات میں احتیاط کی ضرورت ہے کریئر کے حوالے سے خاص طور پر احتیاط کی ضرورت ہے best of luck ہمارا اگلے ستھارہ کونسا ہے برجہ کورس ہی نہیں سیجیٹریس ہے آپ لوگوں کی اگر میں بات کروں سیارہ مشتری اور 23 نمبر سے 20 دسمبر کا دمیان آپ لوگوں کی تاریخ کے پیدائش ہوتی ہے سیجیٹریس والوں آپ کو پتہ نا محبت سے ویجیٹریان بھی کہہ دیتے ہیں سیجیٹریان بھی کہہ دیتے ہیں اس کے وجہ یہ ہے نا کہ آپ سے بڑے دل کی بات ہم کرتے ہیں سب ہی سے کرتے ہیں لیکن آپ کو آج یہ تمہید باندھنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی ہیلنگ کی جائے مطلب پرست لوگ آپ کے گرد جمع ہیں آپ سمجھ سکیں تو پلیس سمجھئے گا کہ ان کو خود سے دور کریں اپنی اپنی خانگی عمر جو ہوتے ہیں جو خاندانی معاملات ہیں ان پر اندر زیادہ توجہ دیں تو اچھا ہے اگر لا پروحی کریں کہ تو مزید یہ معاملات بگڑنے کا اندیشہ ہے اور پھر اگر ہاتھ سے معاملات نکل گئے تو مسئلہ ہو جائے گا لیکن نمبر تھری ییلو لکی کلر ہے صحت بہت متاثر کن نظر آرہی ہے صرف بیس بیسد خیال رکھئے گا اپنا باقی سے بچہ ہے انشاءاللہ برج جدی کی بات کرتے ہیں ہمارے پاس ہوتا ہے جی اس وجہ سے کسی حرین کا زہول ہوتا ہے اور 21 دیزمبر سے 19 جنوری کے درمیان تاریخ کے پیدایش ہوتی ہے اگر کسی کام مشکل محسوس ہو رہی تھی تو انشاءاللہ وہ آسان ہوتا آج نظر آتا ہے کہ پھر کون والا آپ کی بات کر رہا ہوں کبھی کبھی یہ ایسا ہوتا ہے ہم ناومید ہو جاتے ہیں مایوس ہو جاتے ہیں مایوس ہی کفر ہے اور اللہ تعالیٰ بلا شبہ ہمیں ہمارے لئے وہاں سے راستے بناتے ہیں کہ جہاں سے ہم سوچ بھی نہیں سکتے تو آج ایسا ہی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی قدرت آپ کو بھی حیران کرے گی کہ وہاں سے آپ کو فائدہ حاصلوں کے جہاں سے آپ نے سوچا بھی نہیں تھا صحت بھی اب جہاں وہ بہتر ہوتی نظر آرہی ہے ماشاءاللہ سے اسی فیصد ایک نمبر تھری یلو لکی کلر اور باقی تمام معاملات بہت اچھے ہیں خاص طور پر دولت اور خاندانی معاملات اچھے ہیں سو اپنا قیال رکھئے گا ہمارا اگلہ سیتارہ برج ادلو ہے ایک وریس ہمیں اس کو کہتے ہیں سیارہ زہولہ بیس جنوری سے اٹھارہ پر بھی درمیان آپ لوگی تاریخ کے پیدائش ہوتی ہے آج اگر دیکھتے ہیں تو ماشاءاللہ سے ہاں اگر آپ نے مالی لحاظ سے اپنے کام میں مشکلات دیکھی ہیں تو انشاءاللہ کچھ بہتری ہوگی تیزی سے نقصان سے نکل کر کہہ لیں کہ آپ نفع میں آنا شروع ہو جائیں گے یعنی اوبرال کہوں تو تمام معاملے ہی اچھے ہیں سیٹویشن اچھی ہے ایسا زیادہ پریشانی کی ضرورت نہیں ہے یا پھر کچھ زیادہ انسوچ ریکمینڈیشن نہیں ہے سب معاملے بہت اچھے ہیں اگر فیصد کو میں آپ کو ساتھ شیئر کروں تو سو فیصد ہی سب معاملات ہیں ماشاءاللہ سے لیکن ایک اورنجن گولڈا کی کلر ہے صرف یہ کہوں گے کہ جو خانگی امور ہیں آپ کے بھی جو گھر کے معاملات ہیں خاص طور پر شریک حیات وغیرہ کے ساتھ آپ کا اچھا رویہ ہونا چاہیے لیکن ایک اورنجن گولڈا کی کلر ہے باقی سو فیصد دیا سب بس گھر کے معاملات خیال لکھیں ہم بات کرتے ہیں اپنے آخری ستارے کی جو کہ ہمارے پاس برجہ ہوت ہے جس کو ہم پائیسز کہتے ہیں اور وجہ یہ ہے کہ سیارین کا مشتری یعنی جوپیٹر ہوتا ہے اور انیس پر بھی سے بیس مارش کا درمیان ان کی تاریخیں پیدائش ہوتی ہے اچھی طرح حالات کے جائزہ لے لیجئے گا کیونکہ کہاں کہیں نہ کہیں آپ سے غلطی ہو رہی ہے اور اگر آپ کو پتہ بھی اور جانبوجھ کے کر رہے ہیں اس کا تو میں جواب نہیں دے سکتا آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں لیکن جہاں پہ آپ اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں یا خود کو درست کر سکتے ہیں وہ ضرور کیجئے اسی طرح بڑے مسئلے سے جو ہے وہ اسی دیرہ پہ آ جائیں گے صحیحت کا صدقہ بھی آج دینا بہت بنتا ہے لیکن نمبر آٹھ بلیک اور ملولا کی کلر ہیں سو خاص خیال رکھے گا اپنا تھوڑا سا اگر منشن کرتوں تو ساٹھ فیصد صحیحت ہے بیس فیصد دولت ہے ساٹھ فیصد کاندنی محبت ہے سو فیصد کاروری محبت ہے اور ساٹھ فیصد تلانا بیوارش